طلاق دینے سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ پہلے یہ تو جانو کہ طلاق کتنی بری چیز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کو جب اس کے ٹیم میمبرز یعنی کہ شیاطین جو انسانوں کو غلط راستے کی طرف بلاتے ہیں اور اسے جب یہ رپورٹ ملتی ہے کہ کسی شیطان نے ہزبنڈ اور وائف کے بیچ میں جھگڑا لگایا یہاں تک کہ دونوں الگ ہو گئے جب شیطان یہ بات سنتا ہے وہ کہتا ہے نیمہ انتہ بیری گڈ شاباش کچھ اچھا کام کر کے آئے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہزبنڈ اور وائف الگ ہوتے ہیں تو بہت سارے سوشل پرابلمز کریئیٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کتنے پرابلمز ہوتے ہیں childrenanddivorce.com ویب سائٹ اور دوسری ویب سائٹ کی حوالے سے کچھ سٹاٹیسٹکس ہے جو بچے ڈیوارس والی فیملی میں بڑے ہوتے ہیں ان کے دونوں پیرنٹس موجود ہے ایک ہیلتی فیملی ہے ویسے بچوں کے کمپیرزن میں یہ بچے سیونٹ ٹائم زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ڈپریشن میں پڑے آتے ہیں ان کے ریزلٹس سکول میں بہت پور ہوتے ہیں ہیلتھ پرابلمز ہونے کے ففٹی پسنٹ زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور اگر جیلز میں دکھا جائے تو سیونٹی پسنٹ سے زیادہ کرمینلز ایسی دسٹر فیملی سے آتے ہیں ان کے ہائر چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ڈرگ اڈک بن جائیں اور آج کے زمانے میں جب چائلڈ سیکشل ابیوز بہت کامن ہو چکا ہے ایسے بچوں کے ساتھ اس طرح کی بات ہونے کے بہت زیادہ ہائر چانسز ہوتے ہیں اگر کوئی شاہر یہ سوچتا ہے کہ میں ڈیوارس دوں گا اور اسے کچھ نہیں ہوگا تو ایسا بھی نہیں ہے اس کے بچوں پر جو ہوگا وہ ایک بات ہے لیکن طلاق دینے والے شوہر پر بھی ہم دیکھتے ہیں سٹیٹسٹک سے پتا چلتا ہے کہ عورتوں کے کمپیرزن میں ڈبل زیادہ چانسز ہے کہ وہ آدمی ڈپریشن میں چلا جائے مینز ڈیوارس ڈاٹ کام جو سائک سینٹرل ڈاٹ کام سے رپورٹ کورٹ کی گئی ہے جس میں بات بتائی گئی ہے جیسے مثال کے طور پر ہماری سٹوری میں جو عمران نام کا ہزبنڈ ہے جب اس کے بچوں سے وہ الگ ہو جاتا ہے جب وہ بیوی سے الگ ہو جاتا ہے اب اس کے پاس بیوی نہیں ہے اب اس کے پاس بچیں نہیں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے پاس ایمؤشنل سپورٹ سسٹم جو عورتوں کے پاس عام طور پر ہوتا ہے بیٹر کنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے جو دوسری عورتوں کے ساتھ عورتیں زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں زیادہ باتیں کرتی ہیں اپنے پرابلمز کو ڈسکس کر کے گم حلکہ ہو جاتا ہے ان کا ان کا گم اس طرح سے ہلکا نہیں ہوتا ساتھ ساتھ میں سوسائٹی کا بیڈ نیم اور اسی طرح فنانشل پرابلمز لیکن ساتھ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں جس عورت کو ڈیواؤس دیا گیا اس کے اوپر کیا بیٹھتی ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے پرابلمز آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی سوسائٹی میں 2011 کی سنسز کے مطابق صرف انڈیا کی ایک مثال ہے 9 لاکھ سے زیادہ ڈیواؤسیز 20 لاکھ سے زیادہ سپریٹڈ عورتیں اور 56 لاکھ سے زیادہ کواری لڑکیاں بلو 30 ایرز جن کی شادیاں نہیں ہوئی اگر کرنٹ لیونز کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً ایک کروڑ ایسی عورتیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں the chances of remarriage پھر سے شادی ہو جانے کے chances بہت کم ہوتے ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹرڈ چینل ہے موسیقی موسیقی